بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویلکم جو مائی کیچن میں ہوں شیف حفظہ اور آج میں آپ لوگوں کے لئے ایک بہت ہی دلشیس سی پیزا پفس کی ریسپی لے کے آئے ہوں جو کہ اگدم خستہ بن کے ریڈی ہوتے ہیں یہ جو سنیک ہے وہ ٹی ٹائم اور افتار کے لئے اگدم پرفیکٹ ہے بہت ہی یمی لگتا ہے تو ریسپی کا کوئی بھی بارٹ میں اس مت کیجئے گا آئیے اس کو بنانے سٹارٹ کرتے ہیں ریسپی سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے میں چاہیے بولنے اس چکن یہ حاف چکن بریسٹر جس کو میں نے بلکل چھوٹے پیسز میں کٹ کر لیا ہے اس مال کیوپس میں اس میں ہم سب سے پہلے ہاتھ کریں گے حاف لیمن تو سمپل آدھا لیمو جروس کو کاٹ کے سکوئیز کر کے لیمو کا ریسٹ سمیٹ کر لیں ساتھی سمیٹ کریں گے 1 تیبل سپون اویل اب ہم اس میں سپائسی سمیٹ کریں گے 140 سپون بلاک پیپر پاوڈر 140 سپون حلدی پاوڈر 1 تی سپون کوریانڈر پاوڈر یعنی دھانیا پاوڈر 1 تی سپون زیا پاوڈر یعنی کی کیومن پاوڈر 1 تی سپون لسن کا پاوڈر اب ہم سب کو چھتا سے میکس کر لیں گے تو یہ چھتا سے میکس ہو گیا ہے اب ہم اس کو کو کوک کریں گے تو اس کے لئے ہم ایک پین میٹ کریں گے تقریبا 2 تیبل سپون اویل اس میٹ کریں گے اس میٹ کریں گے یہ چھکن اور اب ہم چھکن کو میکس کرتے ہو سٹر فرائر کرتے ہو پکائیں گے 5-6 منٹ کے لئے چھکن کو یہاں پر ہمیں لوٹو میڈیم فلم پر پکانا ہے چھکن کو سمپل میں نمکس کرتے ہو پکائیں اور چھکن چھنکس یہاں پر آلموست 90% کو کو گئیں اب ہم یہاں پہ اٹ کریں گے پیاز سمپل ایک پیاز کو سمال کیوبز میں کٹ کر کے اٹ کر لیں ساتھ میں ہم یہاں پہ ایک تمارٹر کو سمال کیوبز میں کٹ کر کے اٹ کر لیں گے اور ہاف کپ کے قریب ہم یہاں پہ سویٹ کورن اٹ کر لیں گے یہ سوفٹ سویٹ کورن ہوتے ہیں بوائل ہوتے ہیں یہ جو ہے پیچھا پف میں بہت آسم لگتے ہیں اب ہم سب کو مکس کرتے ہوئے ایک دو منٹ کے لئے پکائیں گے تو یہ اچھے سی مکس ہو گئے بہت ہی بیسٹ اس میں سے خوشبو آ رہی ہے اب ہم یہاں پہ اٹ کریں گے ہاف کا پیچھا ساوس پیچھا ساوس جو ہے وہ یہاں پہ باہر کا یوز کر سکتے ہیں store bought یہاں پہ گھر میں بنا کے یوز کر سکتے ہیں ریسیپی جو ہے وہ مائے بٹن میں اٹ کر دوں گے وہاں سے آپ چھاک آؤٹ کر سکتے ہیں اگر گھر میں بنانا چاہیں تو پیچھا ساوس اٹ کر کے ہمیں اس کو اچھے سی مکس کرنا ہے اور ایک منٹ کے لئے مزید پکانا ہے تو تقریبا ایک منٹ کے لئے میں اس کو مزید پکایا ہے یہ ڈیلیشیس سی فیلنگ جو ہے وہ ریڈی ہے فیلنگ جب تھوئی ٹھنڈی ہو جائے گی تو یہاں پہ ہم اٹ کر لیں گے ہاف کپ منٹسویلا چیز سمپل شیڈ کر کے اٹ کر لیں اور ساتھ میں یہاں پہ ہاف ٹی سپون ریچلی فلیکس اور ہاف ٹی سپون اورگینو اٹ کرنا ہے اب ہم اس کو اچھے سی مکس کر لیں گے تو یہ اچھے سی مکس ہو گیا ہے بہت ہی دلیشیس سی پیزا پف کی فلنگ جو ہے وہ بلکہ ریڈی ہے اب ہم بنائیں گے دو تو اس کے لئے ہم ایک بول میٹ کریں گے ٹو فیفٹی گرامز فلائر یعنی کے میدہ ایک پاؤ میدہ لینے اس میٹ کریں گے ہم نائنٹی گرامز پانی اور ساتھ میں یہاں پہ ہمیں 45 گرامز ملٹڈ کھی اٹ کرنا ہے بہت کھو پرفیکٹ میجیمٹ رکھیں گے تو جو پیزا پف سے وہ کرسپی بنیں گے ساتھ میں یہاں پہ ہاف ٹی سپون سالٹ اٹ کریں گے اس کو اچھے سی مکس کر لینا ہے پہلے سپون سا اچھیتہ سے مکس کر لیں اور جب تھوڑے سپون سے کمبائن ہو جائے تو پہ ہاتھوں سے اچھیتہ سے اس کو مکس کرتے ہوئے ایک سوف سی ڈو بنا کے تیار کر لیں مزید ہم اس میں پانی اٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے اتنا جتنا ہم نے اس میں اٹ کیا اسی میں اچھے سے یہ گنج جائے گا تو جی یہاں پہ میں نے ایک سوف سی ڈو بنا کے تیار کر لیے ڈو کو اچھے سے مکی بھی لگا لیے اس طرح اب دو کو ہم نکال دیں گے ایک لنگ ریپ میں اور اس کو ہم کور کر کے رکھیں گے تقریباً پندر منٹ کے لیے تاکہ دو کو تھوڑا ریسٹ مل جائے پھر ہم کاؤنٹر بھی دسٹ کریں گے تھوڑا سا فلار دو کو اس پہ رکھیں گے اور دو کو ہمیں دو حصو میں ڈوائٹ کرنا ہے دو کو پہلے اس طرح تھوڑا سا ہاتھ سے گول کر لیں گے اور اب ہم اس کو بیل لیں گے اس کے پتھوڑا سپرنکل کر کے تو سمپل یہاں پہ اس طرح سے دو کو بیل لیں ایسا اچھ سے بیل لینے کے بعد اب ہم اس کو چارکونوں سے اس طرح سے کٹ کر لینا ہے تاکہ دو پرفیکٹ ریکٹینگلر شیپ میں آ جائے جو چارکونوں سے ہم نے چھوڑا سی ڈو نکالی اس کو جمع کر کے ہم واپس سے بیل کیجئے نہ واپس سے ہی بنا سکتے ہیں پھر ہم اس کو اس طریقے سے ہاف میں فول کر کے نشان لگا دیں گے ہاف میں اور درمیان سے اس کو کٹ کر لیں گے اب سمپل اس طریقے سے اس کو کٹ کر لیں گے اندازن یہ جو یہ پٹی ہے نا اس میں تین بن جائیں گے تو اس طریقے سے میں تین میں کٹ کر رہی ہوں اب ہم اس کے اوپر سائٹس پہ اچھے سے پانی لگا دیں گے یہ بہت ہی امپورٹن سٹیپ ہے ہم اس کے کونوں پہ اچھے سے پانی لگانا ہے درمیان میں ہم اس کے دلیشیس سی پیچزہ فلنگ رکھیں گے اس طرح اچھے سے رکھنے کے بعد اب نہ بہت ہی اچھے سے ہمیں اس کو بلکل صحیح سے نا سائڈوں سے پیک کرنا ہے تو دیکھیں سائڈوں سے اس کو بلکل اچھے سے اس طرح چپکا لینا ہے پہلے ہاتھوں سے اس کو اچھے سے اس طرح چپکا لیں یہ بہت امپورٹن سٹیپ ہے تو اسی طریقے سے دیکھیں ہمیں تمام بنا لینا ہے اور ہاتھوں سے اچھے سے چپکا لینا کے بعد ہمیں اس کو کانٹے سے اس طریقے سے نشان لگا دینا ہے اسی طریقے سے ہمیں تمام بنا لینا ہے جتنی ہم نے دو بنائی ہے اس میں تقریبا سیون ٹو ایٹ پیچزہ پاف سپنج رہیں گے اب نا ہمیں اس کو سمپل فرائر کرنا ہے تو فرائر کرنے کے لیے ہلکا گرم آئل میں ہم اس کو اٹھ کریں گے اور اچھے سے نا اس کو پف ہونے دیں گے ہم یہ جو اس کی دو ہے نا یہ پروپر پکتی ہے تو اس کو ہمیں اچھے سے ساٹھ سے آٹھ منٹ کے لیے فرائر کرنا ہوتا ہے تاکہ یہ پروپر اچھے سے کوک ہو تو سمپل دو ایٹ کر لیں اور اچھے سے اس کو فرائر کر لیں گولڈن براؤن ہونے تک جب ہی گولڈن براؤن ہوگا تو ہی کرسپی بھی ہو جائے گا تو دیکھیں بہت ہی دلیشیس ہے ہی فرائر ہوگیا ایک دم گولڈن براؤن ہے کافی کرسپی ہے ایک دم خستا لگ رہا ہے اس کو ہم گرم اگرم سرف کر سکتے ہیں تو جی تا یہاں ہیں پیتزا پافس بہت ہی دلیشیس بنتے ہو اور ایک دم خستا ہوتے ہیں اس کو ہم چلی کارلک ساوس کے ساتھ سرف کر سکتے ہیں کافی زیادہ یمی لگتا ہے اگر آپ کو اس کی ریسیپی پسند آئی تو اس ویڈیو کو ضرور سے ٹرائے کیجئے گا ویڈیو کو لائک کر لیجئے گا اگر آپ اس کو بنایا تو آپ اس کی پیکچر جو ہے وہ شیئر کر سکتے ہیں مجھے انسٹرگرام پہ جس کا لنک میں نیچے ڈسکرپشن میں ایڈ کر دوں گے وہاں سے آپ چیک آؤٹ کر لیجئے گا ملتے ہیں نیکس رسیپی میں انشاءاللہ اللہ حافظ